قابل ساتھ احترام سامین اکرام محترم مجاہد صاحب ہر روز درس ارشاد فرماتے ہیں اور آپ ان کے دروس سے مستفید ہو رہے ہیں آج وہ تشریف فرما رہی ہیں مدشتہ دو دنوں سے جو درس وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اس کا موضوع تھا کہ وہ سات خوش نصیب جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کریں گے وہ کون کون سے ہیں ان میں سے دو خوش نصیبوں کا تذکرہ وہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں آج وہ اپنی مصروفیت کے باعث تشریف نہیں لائے تو میں اسی حوالے سے ان کے موضوع کو تو آگا نہیں بڑھاؤں گا لیکن ان کے موضوع سے متعلق ہی کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا قیامت کے دن انسان کے لیے کوئی سایہ اور سائبان نہیں ہوگا صرف سائے کا ایک واحد ذریعہ ہوگا وہ اللہ کا عرش ہے اور اس دن سورج جو ہے وہ انسان سے ایک میل کی مصافت پہ ہوگا اب یہ میل کون سے ہے اللہ بہتر جانتے ہیں عربی کے اندر ایک میل جو مصافت کے لیے ہمارے ہاں رائج اور معروف ہے وہ بھی ہے اور ویسے جو سرمچو جس کے ذریعے ہم آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں اسے بھی عربی میں میل کہتے ہیں رابی حدیث کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس میل سے کون سا میل مراد ہے مصافت کا میل مراد ہے یا سرما لگانے والا وہ سرمچو کا جو میل ہے وہ مراد ہے بہت قریب سورج انسان کے قریب ہوگا اور انسان اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا اس وقت سورج اتنا قریب ہوگا آج سورج ہم سے کروڑوں میل کے فاصلے پہ ہے اور اس کی لو تپش ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے بہت زیادہ تپش اور لو ہم محسوس کرتے ہیں اس وقت جو گرمی کا موسم ہے اپنی پیک پہ ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی دور سے سورج ہمارے اوپر اپنی شوائیں کرنے ڈالتا ہے ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے اور ہمارے لیے قابل برداشت نہیں رہتی ہے تو جب وہ اتنا قریب ہوگا تو تب کیا آل ہوگا تو اس طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگلے جہان میں قیامت کے دن سورج کی اس حرارت اور تپش سے محفوظ ہو جائیں تو اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر اقدامات کرنے ہیں یہ سورج کی جو تپش اور لو ہے یہ بھی حقیقت میں جہنم سے آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے آگ نے اللہ کی بارگاہ میں شکوا کیا کہ اللہ میرے اندر جو میرے دو حصے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں بڑی شدت اور حدت ہے ان کے اندر یہ ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دے دی ایک سانس وہ سردی میں لیتی ہے اور ایک سانس گرمی میں لیتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم سخت گرمی دیکھتے ہو یہ جہنم کا گرم سانس ہے اور سردیوں میں جو تم سخت سردی محسوس کرتے ہو یہ اس کا سرد سانس ہے یہ موسمی تغیر اور موسم کی شدت اور حدت اور اسی طرح اس کے اندر جو ٹھنڈک ہوتی ہے یہ اصل میں جہنم سے آ رہی ہے تو ہم یہ جہنم کا سانس برداشت نہیں کر پا رہے اور نعوذ باللہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ہم اس جہنم کو کیسے برداشت کر پائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں پر اس کی سنگینی کا ادراک کریں اور اس سے بچنے کے لیے عملی اقدامات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے انسان کے لیے اپنی صحت اس کا خیار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سایہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بلا وجہ اپنے آپ کو دوب میں کھڑا کرنے یا بیٹھ جانے سے بچانے کی کوشش کرنے جائیے سیدنا ابو حازم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دوب میں کھڑا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ایسے دوب میں کھڑے نہ رہو سائے میں چلے جاؤ سایہ بابرکت ہے یہ برکت والی جگہ ہے تو اس لئے ہمیں اپنے آپ کو خامخواہ دوب میں کھڑے کرنے یا بیٹھ جانے سے بچانے اس سے انسان بیماری کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر اسی طرح جو سایہ دار جگہ ہیں ان کو بھی ہم نے محفوظ بنانا ہے تاکہ دیگر لوگ جہاں وہ ان سے استفادہ کر سکیں اور اسی طرح ہمیں اپنی غزہ میں مشروبات میں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اعتدال پیدا کرنا ہے بہت زیادہ گرم چیزیں نہ کھائیں جو آپ کو بیماری کی طرف لے جائیں یا بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گرمی کی شدت کو ایسا ذہن پر سوار کرتے ہیں کہ وہ تھنڈی چیزیں کھانا شروع کر دے اور اس سے بھی یعنی کہ ان کا نظام انہزام بگڑ جاتا ہے بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں اس لحاظ سے اعتدال ہونا چاہیے تھنڈی چیزیں بھی گرم چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آج کل تربوز کا موسم ہے اور مناسب قیمت پر دستیاب بھی ہے تو بہت سے لوگ اپنی یعنی کہنا غزہ میں یا پھل کے طور پر بہت زیادہ تربوز کا استعمال کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ یعنی اگر آپ اعتدال سے ہٹ کر کہ اس کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کو بیمار بھی کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کھایا کرتے تھے تو اس کے ساتھ خجور کو شامل کر لیا کرتے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ نقصرو حر رہازہ ببردہازہ وبردہازہ بحر رہازہ کہ ہم خجور کی گرمی تربوز کے ساتھ یعنی مینٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح جو تربوز کی ٹھنڈک ہے اس کو خجور کی گرمی کے ساتھ اعتدال پہ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو گرمی اور یہ سردی کا ایک خوبصورت امتزاج ہے جو انسان کی صحت کے لیے بڑا خوبصورت ہے اس لیے یعنی کہ ٹھنڈی چیزیں ہی ایسے تواتر سے استعمال کرنا وہ بھی نقصان دے ہیں اور گرم چیزیں ہی تواتر سے تسلسل سے استعمال کرنا وہ بھی درست نہیں ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑی خوبصورت یعنی ایک تعلیم دیا اور عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے تو اس طرح ہمیں یہ چیزیں بھی ملحوظے خاطر رکھنی چاہیے اور پھر اسی طرح گرمی کے موسم میں ہمیں سایہ دار جو جگہیں اور اسی طرح پانی وغیرہ میسر آتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ جانتا میں عام طور پر ذکر کرتا ہوں ہم بڑی نشکری قوم ہیں ہمیں اگر یہ سایہ دار جگہیں میسر ہیں اور سادہ پینے کا پانی میسر ہے اور دو وقت کی روٹی میسر ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انام ہے ہمارے اوپر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آپ کو بھی شدید بھوک لگی ہوئی ہے صحابہ اکرام ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے تو آپ ایک صحابی کہاں چلے گے وہاں آپ کو کھانا بھی میسر آیا ٹھنڈا پانی میسر آیا سایہ دار جگہ میسر آئی تو آپ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہران ہوئے اللہ کے رسول یہ چیزیں یعنی ان کی نظر میں یہ کچھ معمولی تھی فرمایا کہ یہ ذل بارد ما ام بارد اور پھر اس رطب طیب یہ اللہ نے پاکیزہ خجوریں دی ہیں تھنڈا سایا دی ہے تھنڈا پانی دی ہے یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں ان کے بارے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا اس لئے اگر ہم یعنی کولر سے اور کسی جگہ سے جہاں تھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا ہے وہاں پانی پیتے ہیں تو ہمیں ان کو ضائع ہونے سے بھی بچانا چاہیے اور پانی پی کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی شدید گرمی میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس نعمت سے نواز رکھا تو شکر کریں اللہ تعالیٰ اور دیں گے تو شکر کا جذبہ اپنے اندر ضرور پیدا کیجئے اور ایک اور بات یہ یہ موسمی تغیر ان کو ایک اور انگل سے بھی دیکھا کریں یہ ہمارے لئے ازمائش ہیں اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے اپنے بندوں کو ازمائتے ہیں دنیا ہے یہ ازمائش تو عام طور پر یعنی یہ موسم کے اندر جو تغیرات آتی ہیں ہماری ازمائش ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ اس ازمائش کے اندر نکام ہو جاتے ہیں ایک ازمائش مارے ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو موسمی تغیرات کی وجہ سے ہماری نمازوں میں سستی آجاتی آج کل خاص طور پر گرمیوں کی وجہ سے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ماشاءاللہ مستقل نمازی ہیں ان کی فجر کی نماز بھی بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہے کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں آپ کہہ لیجئے کہ رات کا دورانی ہے جو ہم میرے خیال میں کوئی سوا آٹھ گھنٹے یا ساڑھے آٹھ گھنٹے کے قریبہ مشکل بنتا ہے رات کا دورانی تو عام طور پر جن لوگوں نے نہیں پڑھنی جب تو رات یعنی کہ ساڑھے بارہ تیرہ گھنٹے تک چلی جاتی وہ تب بھی نہیں پڑھتی ان کی بات نہیں میں کر رہا وہ جو پکے نمازی ہیں وہ بھی یعنی آج کل ان کی فجر کی نماز بہت زیادہ متاثر نظر آتی رات کی نیت پوری نہیں ہوتی ان کی رات کو لیٹ سونے کا معمول ہے بھئی رات چھوٹی ہے جلدی سونے کا احتمام کریں صبح جلدی اٹھیں اور یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں منافقین پر بہت باری ہیں ان میں ایک فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز تو اگر مسلسل آپ کی فجر کی نماز میں سستی جا رہی ہے تو پھر آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ نفاق کے جراسیم ہوئے ہوئے ہیں اور ایسی کی تھنڈک کے اندر آپ یا وہ محوے استراحت ہیں تو پھر سمجھ لی دیا کہ یہ تھنڈک آپ کو نفاق کی طرف لے کے جا رہی ہے اس لئے اپنی فجر کی نماز کی خاص طور پر افاظت کر رہے ہیں اس موسم کے اندر اور آخری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ عزمائش بھی ہے اور یعنی کہ یہ گرمی جو ہے یہ جہنم ہی سے مستعار ہو کہ ہم تک پہنچ رہی ہے تو اس لئے ہمیں یعنی کہنا اصل یعنی کہنا جو گرمی ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے اور ہمیں یعنی کہنا جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ تین بار جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے اللہمہ انی اعوذ بکا من النار اور تین بار اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو یہ دونوں اللہ سے دعا کرتی جہنم بھی کہتی ہے جنت بھی کہتی اللہ جہنم کہتی اللہ تیرا بندہ میرے سے یعنی کہنا جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے آگ کی پناہ مانگ رہا ہے اللہ اس کو جہنم سے محفوظ کرتا ہے اللہ اس کو جہنم سے محفوظ کر دیتا ہے اور اسی طرح تین بار جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ سے درخواست کرتی اللہ اس کو میرے میں داخل کرتا ہے تو اس لئے جب آپ کو گرمی کا احساس ہو تو بجائے ادودر کی باتیں کرنے گرمی کا شکوا کرنے اور ادودر کی ہانکنے سے بٹر ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کیا کریں اللہم اینی یعوذبک من النار اللہم اینی یعوذبک من النار اللہم اینی اسعلوک من الجنہ تو یہ چند باتیں خلاصات نہیں یعنی کہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں اللہ تعالی مجھے بھی ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے